بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ ناظرین آج کے اس سپیشل اپیسوٹ میں ہم کراچی کے والے سے بھی زیادہ بات کریں گے پھر بالعموم ہم پاکستان کے والے سے بات کریں گے اور آج کی جو یہ گفتگو ہوگی یہ سیاست پہ ہوگی چونکہ ابھی اس وقت سیاست کا محاذ جو ہے یہ گرم ہے اور آج جو ہم بات کریں گے وہ یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے نئی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ایسی سیاسی پارٹی کے والے سے بات کروں گا جو سیاست میں تقریباً پہلی بار قومی سیاست میں حصہ لے گی اور جس طرح سے یہ فیلڈ میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فیلڈ میں ان کا پہلے سے آنے سے پہلے سے کام موجود ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کس حد تک ان کو کامیابی ملتی ہے یا یہ کس حد تک پر امید ہے کہ ان کو وفاق میں یا صوبوں میں کامیابی ملے گی میری مراد پاکستان مرکزی مسلم لیک ہے اور اس کے مرکزی نائب صدر میرے ساتھ موجود ہے فیصل ندیم صاحب اسلام علیکم علیکم سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کا جو کام ہے یہ تو پہلے سے فیلڈ میں نظر آ رہا تھا ہمیں مختلف حوالے سے اور چاہے کہ آپ یہ کام کر رہے تھے لیکن یہ اب سیاست میں پھر آنے کی کیوں سوچی کہ یہ کام اب کرتے ہوئے سیاست میں بھی آ جائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بیان کیا ہے کہ پہلے سے کام ہمارا جاری تھا ہم ایڈوکیشن میں کام کر رہے تھے ہم ہیلتھ میں کام کر رہے تھے ریلیف ایکٹیوٹیز ہماری بہت ساری تھی لیکن ایک احساس تھا جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ باوجود اس کے کچھ کام ہمارا فیلڈ میں موجود تھا لیکن ہمارے کام کے ساتھ ملک کے مسائل کا حل ہمیں ممکن دکائی نہیں دے رہا تھا میں اس کی مثال دوں گا آپ کو کہ ہم نے میں چونکہ اس وقت سندھ میں بیٹھا وہاں کہ ہم نے پورے سندھ میں اپنے اسکولز وغیرہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے یہ سمجھ لے کے بنا رکھیں لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ سوبہ سندھ میں پینتالیس ہزار اسکولز ہیں کہ جو سندھ حکومت کے پاس ہیں اور جب میں ان کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میری یہ خواہش ہے کہ سندھ کے گلی گلی میں کوچے کوچے میں جو بچے اس وقت فارغ پھر رہے ہیں ان کو میں زیورت تعلیم سے آراستہ کروں تو لا محالہ مجھے ان پینتالیس ہزار اسکولوں کی طرف جانا پڑے گا ہم نے سندھ میں اس وقت اپنے تقریب میں سات ہسپٹلز اللہ کے فضل سے بنا رکھے ہیں ہماری کلینکس موجود ہیں لیکن جب میں اسی ذاویہ سے سوچ رہا ہوتا ہوں اور میں سندھ کے دیہات کی طرف جاتا ہوں اور میں سندھ کے شہروں کی طرف جاتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرکاری ہسپتال جو چھوٹے بڑے شہروں میں موجود ہیں دیہات میں چلے جائیں تو آپ کو بی ایچ ایوز ملیں گے یعنی بیسک ہیلتھ یونٹ ملیں گے جب میں ان کی طرف جاتا ہوں تو مجھے ان کی ذووں حالی جو ہے نا وہ یہ بات سمجھا رہی ہوتی ہے بجٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے بجٹ خرچ نہیں ہو پاتا اور وہ بجٹ کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو اس صورت میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ لا محالہ ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے اور ان کی حالات کے ان کی جو حالات ان کے صدار کے حوالے سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے تو جب یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی گلیوں کو دیکھا محلوں کو دیکھا اور پھر اس ملک کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے ظلم کیا جا رہا ہے بددیانتی اور جو مقصدین امور کے ساتھ تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صاف ستھرے جو باکردار لوگ ہیں ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ اس سیاست کے حوالے سے ان کا ذہن بنانا چاہیے ان کو ہمیں جو ہے وہ کائل کرنا چاہیے اور انہیں آگے بڑھا کر اس لائک بنانا چاہیے کہ وہ آئے اور ان ساری چیزوں کو شمالیں اچھا جو مارکیٹ میں آپ نے کام کیا ہوا تھا آپ نے پانی کے حوالے سے کام کیا ہے اسپیٹرنز میں کیا ہے سکول بنائے وہ آپ نے مکمل ایک رفائی کام میں آتا ہے لوگوں کا خدمت کی ہے آپ نے تو اب آپ جب انہی لوگوں کے سامنے ایک سیاسی نعرہ لے کر کے جاتے ہیں تو آپ کو فیڈ بیک کس طرح سے ملتا ہے مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ ابھی سے نعرہ لگانے لگے ہیں کہ پہلے ہماری سڑک بناو پھر ووٹ لینے آنا پہلے ہمارے سکول ٹھیک کرو پھر ووٹ لینے آنا ان کو تو اس طرح کا سامنا ہے ابھی سے لوگوں نے شروع کر دی کمپین لیکن آپ نے چونکہ کام کیے ہوئے بھی ہیں لیکن آپ کو لوگوں کا رسپونس کیسا ہے مطلب لوگ ویلکم کر رہے ہیں یا شوقت ہیں کہ جی آپ تو سیاسی کام کر رہے تھے ایک رفائی کام کر رہے تھے اب سیاست میں آگئے ہیں تو ہو سکتے ہیں ان کے کام نہ ہو کس طرح کا ردعمل کیسا ہے لوگوں کا دیکھیں ایک تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تقریباً دو دھائی سال ہو چکے ہیں کہ ہم سیاسی میدان میں آ کر اتریں تو ہمارے یہاں پر سیاست میں اگر آپ چیز دیکھیں گے جو جماعتیں بالعموم اس وقت سیاسی میدان میں موجود ہیں تو ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب الیکشنز آتے ہیں تو ان کے تمام تر کام شروع ہو جاتے ہیں اور جب الیکشنز ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی حلقے کی عوام یا دیگر لوگوں کو ان کو ڈھوننا پڑتا ہے جبکہ ہمارے بھائیوں کی ساتھیوں کی ذمہ داران اور ہمارے جو کارکنان ہیں ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا سال لوگوں کے بیچ موجود ہوتے ہیں اور موجود ہونے کے بعد کسی نہ کسی حیثیت میں ان کی جو ویلفر ایکٹیوٹیز ہیں وہ جاری رہتی ہیں تو ہمارے پاس جو لوگوں کے لیے بات ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہی ہے کہ اس حیثیت میں کہ جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اور ہم اپنے جیسے چند لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے ان کی یہ سمجھنے کے کنٹیبیوشن کے ساتھ بہت سارے جو کام ہیں ان کو سر انجام دے سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اگر اختیار آتا ہے اور اختیار آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوگا کہ جو فانڈز ہیں وہ درست طریقے سے جو ہے وہ استعمال ہوں گے یوٹیلائز ہوں گے اور آپ کے مسائل خود بہ خود حل ہونے لگیں گے آپ کی سڑک بھی بنے گی آپ کی سیوریج بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کی لائٹ کا مسئلہ بھی ٹھیک ہوگا آپ کی ایڈیوکیشن آپ کی ہلتھ ہر چیز میں خود بہ خود وہ یہ سمجھنے بہتری آنا شروع ہو جائے گی ہم ہر سطح پر جانتے ہیں ایک بات کو ہر سطح پر کے ساٹھ سے ستر فیصد فنڈز جو ہے وہ ڈھکار لیے جاتے ہیں بلکل ایسی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم جو بنیادی طور پر ہماری جو بات ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری جماعت جو ہے وہ با کردار لوگوں کا مجموعہ ہے اور ان کا جو کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ بات سمجھنے میں آئے گی کہ وہ چیز جو عوام کی ملکیت ہے یعنی فنڈز جب ان کے ہاتھ میں آئیں گے تو عوام پر خرچ ہوں گے انشاءاللہ اس سے بہت سارے مسائل حال ہوں گے تو لوگ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں ٹائم یقینی طور پر اس کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو دن میں ہم کہیں کہ ہم بہت ساری منزلیں مقصد جو نہ ٹائے کر لیں گے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے فضل سے جتنا وقت ہم نے میدان سیاست میں اس وقت تک گزار لیا اس حوالے سے بہت حوصلہ افضل صورتحال ہے اچھا یہ تو ہم دیکھتے ہیں کور کرتے ہوئے کہ آپ نے بات کی کہ باکردار لوگ آپ کے پاس ہیں باکردار نوجوان ہیں ان کو آپ سامنے لائیں گے یہ بات تو کہنے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ ایکسپیلینس کیا ہے کہ اس سے پہلے ستر پچھتر سالوں میں بد کردار لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور لوگ ان کو جا کر کے ووٹ دیتے ہیں بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یہ بندہ کسی کسی کو بھی کھڑا کر دے نا ہمارا فلان لیڈر تو ہم اس بندے کو ووٹ دیں گے اب جب عوام کی نیچے یہ صورتحال ہے تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ لوگوں میں جائیں گے تو لوگ نئے کنسپٹ کو فوراں سے قبول کر لیں گے اور لوگ آپ کو بڑی تعداد میں ووٹ دیں گے ماضی میں ہم نے دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت تھی جس نے بہت زیادہ پاکستان میں ووٹ لیا اور لوگوں کو باہر نکالا لوگ ووٹ تو دیتے ہیں دوسری چیز یہ تھی کہ ایک اور سیاسی جماعت تھی جس کی گزشتہ دور حکومت بھی ان کا تھا اور انہوں نے نئے لوگوں کو باہر نکالا لوگ آئے ان کو ووٹ دینے کے لیے اب یہ دونوں مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا ٹارگٹ کون سی کون سے لوگ ہیں وہ جو بالکل ووٹ نہیں دینے آتے وہ والے ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے دیکھیں بات جو سب سے زیادہ درست اینہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکسیریت ہے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اب تک جتنی بھی حکومتیں آ کر منتقب ہوتی رہی ہیں اور اقتدار کے سنگاسن پر بیٹھتی رہی ہیں وہ سب کی سب اقلیتی حکومتیں تھی اور اس کا سبب کیا ہے آپ پاکستان کا کل ووٹ دیکھ لیجئے اور پھر وہ ووٹ جو پاکستان میں الیکشنز میں جو کافٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیجئے اس کی شرعہ دیکھ لیجئے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یعنی تیس سے تیس فیصد سے زیادہ ووٹ کبھی بھی نہیں کافٹ ہوتا ہمارے پاس اس کا مقصد یہ کہ ستر فیصد لوگ وہ ہیں کہ جو اس آپ کا نظام سیاستیں بظاہر اس سے دور ہو چکے ہیں تو اب جو صورتحال ہے ان کا بنیادی طور پر کیا مسئلہ ہے آپ دیکھیں سیاست جو ہے وہ ہمارے یہاں پر اس کو کیا سمجھا جاتا ہے آپ جب کسی کو کہہ رہے ہوتا ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی بدنوانی کی طرف جا رہا ہوں میں جھوٹ کی طرف جا رہا ہوں میں فریب کی طرف جا رہا ہوں میں دھوکے کی طرف جا رہا ہوں اور جب آپ کسی کو دھوکہ دیں تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ سیاست کر رہے ہیں تو اب جو کیفیت ہے ایک تو یہ جو ووٹ دینے والے لوگ ہیں یعنی پچیس فیصد تیس فیصد جو ووٹ دے رہے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مناسب لوگوں کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اور ستر فیصد لوگ وہ ہیں جو آج تک اس کیفیت میں ہیں کہ وہ اس پورے سسٹم سے دور ہیں تو ہمارا جو پہلا حدف ہے وہ اسی طرح کے لوگ ہیں ہم اسی طرح کے لوگوں سے زیادہ یہ سمجھ لیں کہ بات کر رہے ہیں رابطہ کر رہے ہیں ان کو میدان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ جمعود ہے اور آپ بظاہر جو ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو اس بیٹھنے سے آپ نے ملک کا قوم کا کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں کیا بلکہ آپ نے تو اس پیس خالی چھوڑ دیا ہے اور جب باقردار دیانتدار لوگ میدان میں نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زمانے کار خود با خود جو ہے وہ چوروں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں اب جب ہم نے یہ بات کرنا شروع کیا ہے تو میں متعدد ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے اس حوالے سے ذہن جو ہے وہ بالکل ان کا نہیں تھا لیکن اب جب ہم نے ان کو بات کی ہے تو وہ خود باقاعدہ میدان میں آئے ہیں فعال ہوئے ہیں انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے کہ اس پر تھوڑا سا وقت لگے گا اور تھوڑا سا کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح کی ہماری ترتیب ہے ہم انشاءاللہ اپنی جگہ بنائیں گے اللہ نے چاہتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے آپ کی ایک اپنی پیچان ہے آپ کی اپنی ایک شورت ہے اور آپ کی ایک ذمہ داری بھی اس حساب سے ہے اور آپ سندھ میں اور بلوچستان میں بہت زیادہ آپ کا اپنا کام بھی ہے اب آپ کراچی کے ایک ہلکے سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں ایسے لیڈر بھی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اگلا سی ایم ہمارا ہوگا لیکن ان کی ایک سیٹ بھی نہیں آئی تھی اور ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ماضی میں کام بھی نہیں کیا ماضی میں بھی ان کا ایک نام تھا اتنا بڑا کچھ دعویٰ سامنے نہیں آیا لیکن آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آنے والے سیٹ اپ میں جو الیکشن آ رہا ہے اس میں آپ کراچی سے یا پورے پاکستان میں کہاں پہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن دعویٰ تو میں نے ابھی بھی آپ کو ارس کیا کہ ہم کسی بھی قسم کا دعویٰ نہیں کریں گے جی پلکر ٹھیک ہے ٹھیک ہم تو میدان میں آئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک آپشن کے طور پر لوگوں کے سامنے آنا چاہتے ہیں یعنی بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آپ چلے جائیں خاص طور پر اگر آپ سندھ کی بات کریں گے تو آپ نے کراچی کی بات کی ہے تو یہاں پر آپ کو جماعتیں زیادہ میں اثر آتی ہیں لوگ زیادہ میں اثر آتے ہیں آپ کو انتخابی نشان زیادہ میں اثر آتے ہیں لیکن اگر آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائے تو وہاں پر آپ کو آپشن ہی میں اثر نہیں آتا وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے پیپس پارٹی ہے بس یعنی بھٹو صاحب میں جو زندہ ہیں اور کبھی بھی فوت نہیں ہوتے اور انہی کے نام پر وورٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح کے حالات ہوں چونکہ لوگوں کے پاس کوئی آپشن میں اثر نہیں ہے اسی لئے وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سندھ میں آپشن فرام کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو اگر آپ کراچی کی بات کریں گے تو دعویٰ تو ہم کوئی نہیں کرتے لیکن ہم جو پروگرام لے کر آ رہے ہیں اپنا جو منشور لے کر آ رہے ہیں اور پھر ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے میں جو بات ارس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی ہم لوگوں میں جاتے ہیں اور کسی لگہ پر گفتگو کرتے ہیں تو اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ذمہ داری دی تو ذمہ داری دینے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ذمہ کوئی بھی سرکاری مقصد عہدہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا اقتدار موجود نہیں تھا اور ہم نے یہ 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 اور یہ کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ اہلیت اور صلائیت موجود ہے کہ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم آہستہ آگے بڑھیں گے اللہ کے فضل کے ساتھ اپنا میسج لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں مزید لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ جو کام ہے ہماری ورکنگ ہے ہماری جتنی بھی ہم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے انشاءاللہ یہ دایا نہیں ہوگی اللہ نے چاہتا ہے سیاست کا سیدھا سا مقصد ہے اقتدار حاصل کرنا آپ کام تو کرتے رہے ہیں لیکن اب آپ اقتدار کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر کرسی کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں یعنی کہ پھر عوام میں نہیں جاتے آپ کا جو ماضی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ عوام میں جاتے رہیں لیکن اب آپ کا انتخابی نشان بھی کرسی ہے اور آپ جابی اقتدار کے لیے رہیں تو کیا عوام کو کیسے ان کی کنفیوزن دور کریں گے کہ ہم کرسی ہمارا انتخابی نشان ضرور ہے آپ اس میں ضرور مور لگائیں ہمیں یہاں پہ ضرور پہنچائیں لیکن ہم واپس آپ میں رہیں گے دیکھیں تو اللہ کی طرف سے کہ اس نے ہمیں انتخابی نشان دے دیا ہے کرسی ماشاءاللہ یعنی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ساری جماعتیں وہ ہمارے انتخابی نشان کے لیے کام کر رہی ہوگی تو اگلی جو چیز ہے فرق کی جو بات ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر فرق وعدیں کس طرح کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری یہ کامیابی ہے یہ فعال لوگ ہیں یہ ورکنگ کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں زلدلہ آجائے سالاب آجائے حالی دیگر بے شمار مسائل اور چیزیں ایسی ہیں علاقوں میں جیسے کرونا آگیا تھا تو بے شمار کام ہمارے بھائیوں نے کیا تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ فعال لوگ ہیں اور ان کی فطرت یعنی ہم نے ایک مقصد ایک سمپل بات ارز کرتا ہوں کہ جتنے ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں یعنی میں صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں میری ذمہ داری وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ دو صوبوں کی بھی ہے کہ میں نے ان کے کام کو دیکھنا ہے سندھ بلوچستان کی کام کو اور میں چونکہ اس وقت سندھ کے سب سے بڑے شہر میں موجود ہوں کراچی میں تو میں سندھ کی بات آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ہم نے ان کی جو تربیت کی ہے وہ ایک جملے پر اور وہ جملہ کیا ہے کہ کام احساس کا نام ہے یعنی احساس اگر آپ کے دل میں موجود ہے آپ گلی میں باہر نکلتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار بیس میں بارشیں ہوئی تھی بہت زیادہ اور اس کے بعد یہ آپ کا شہر ڈوب گیا تھا تو میں اس وقت سڑک پر موجود تھا اور جب وہ بارشیں میں نے دیکھی ہے تو اپنا واتس اپ گروپ جو میرا ذمہ داران کا ہے اس میں میں نے ایک وائس میسی ڈالا تھا کہ ہمارا کوئی ذمہ دار بھائی جو ہے وہ اپنے گھر میں نہ رہے بلکہ باہر آ جائے تو ایک دو ہمارے جو احباب تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ لوگ تو گھروں کی طرف جا رہے ہیں آپ ہمیں باہر آنے کا کہنے تو باہر آ کے کیا کرنا ہے تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو خود با خود پتہ لگے گا کہ کرنے والا کام کیا اور ان بارشوں میں اللہ کے فضل سے بے مثال کام ہمارے بھائیوں نے کیا تو یہ جو فرق ہے نا یہ عوام عرصہ دراز سے ہمارا دیکھتے چلی آ رہی ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو اپنے جلسوں میں اور دیگر میں مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ آپ کے گھر پر آ رہے ہوتے ہیں دروازہ بجا رہے ہوتے ہیں ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جب الیکشن بیٹھ چکا ہوتا ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں تو ہمارا تو مسئلہ بہت آسان ہے آپ کے علمے یہ بات ہو کہ پانچ ٹائم اللہ کے گھر میں آتے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ آپ فجر میں ظہر میں اثر میں اشارت تک یہ پانچ جو نمازیں ہیں میرا بھائی میرا کوئی امیدوار کنڈیڈیٹ جماعت کا ذمہ دار اس کو اللہ کے گھر میں کسی جگہ آپ روک سکتے ہیں انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کو میسر نہ آئے اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ عوامی نمائندوں کا میسر نہ آنا ہے عوام کے ساتھ انٹریکشن اگر آپ کا مسلسل موجود رہے تو اس سے بھی مسائل کا حل اتا رہتا ہے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح خدمت کے میدان میں دیگر اور چیزوں میں ہم نے فرق ثابت کیا ہے انشاءاللہ ہر چیز میں بلکل اسی طرح ہم چاہتے بھی یہ ہیں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے مددے مقابل کون سی سیاسی جماعت ہے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ کوئی سپیسیفک سیاسی جماعت کا نام ہم نہیں لیتے ہمارے مددے مقابل یہ اس وقت جو سیاسی سسٹم موجود ہے ہم تو اس کو مقابلے پر لاکر ہم نے جو نہ کھڑا کیا ہے کہ یہ فرسودہ ہے یہ بوسیدہ ہے یہ زیادتی پر جو نہ مبنی ہے اور اس کو تبدیل کر کے مقصد تبدیل کرنے کا مقصد آئین کو بدلنا نہیں ہے آئین میں ساری چیزیں موجود ہیں لیکن آئین کی درست طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے جو قوانین موجود ہیں ان قوانین پر عمل درامت ہونا چاہیے اور یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم نے کر کے دکھانا ہے اور جب ہم یہ کر لیں گے تو فرق خود بخود لوگوں کے سامنے آ رہا ہے آپ کراچی کے کس حلقے سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور صرف اسی حلقے سے کیوں الیکشن کا اور اس حلقے میں آپ نے کوئی کام کروائے ہو تو اس کے بارے میں تھوڑا سے بتائیے دیکھیں این اے ٹو تھرٹی فائیو جو ہے وہاں سے میں نے انشاءاللہ اللہ علیکشن میں حصہ لینے ایک تو اس کی وجہ یہ کہ یہ میری جو جماعت ہے اس کا فیصلہ ہے کہ میں وہاں سے مقصد الیکشن میں حصہ لوں دوسرا اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ کراچی کے پشماندہ علاقوں میں سے ہے یعنی سلاب گوٹ صدیریہ پر جو ہے نا یہ پورا حلقہ ہے اچھا اس کے بعد اس علاقے میں اللہ کے فضل کے ساتھ ہم نے بے شمار کام کی ہیں ہمارے یہاں پر اپنے اسکولز ہیں ہمارے یہاں پر اپنی مساجد ہیں ہمارے یہاں پر ہاسپٹلز ہیں اور اسی طرح مختلف جو ہمارے خیر کے کام ہیں آپ ہمارے سبزی سہولت بازار دیکھیں گے ہمارے سستی روٹی کے تندور دیکھیں گے اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک عرصہ دراز سے ہم اس علاقے میں کر رہے ہیں اور وہ جو جماعتی کی سٹینٹ ہوتی ہے جو آپ کو کسی بھی علاقے میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اور لازمی طور پر ابتدار میں آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی الحمدللہ وہاں پر موجود ہے دوسرا یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے یہ سراب گوڑ یا اس کے اڈگیت کی عبادی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنیڈیٹ پچھلی دفعہ آئے وہ اچانک سے آگئے اور اس سے بھی تھوڑا سا پہلے اگر جائیں تو ایک حدثہ ہوا تھا جس کے تناظر میں وہ لیڈر بنے تھے پھر اس کے بعد وہ پانچ سالوں میں نظر نہیں آئے اپنے علاقے میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بھی آپ کو زیادہ آپ عالمگیر خان صاحب کو سمجھتے ہیں نہیں میں عالمگیر کی بات نہیں کر رہا میں سیفر امان کی بات کروں وہ پھر اس کے بعد نظر نہیں آئے کہ وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا جس کے تناظر میں وہ خدا نخواستے ایک لیڈر بن گئے تھے وہ پھر نظر نہیں آئے تو یہ چیزیں بھی آپ کو سکوٹ کریں گی آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم حادثاتی لوگ نہیں ہیں اور کسی حادثے کی صورت میں ہماری جماعت کا جنم نہیں ہے ہم مستقل لوگوں کے بیچ یہ کہلیں کہ موجود رہتے ہیں اتفاق ہے کہ میری اپنی رہائش بھی اسی حلقے میں یعنی یہ اتفاق ہے کہ ابو لحسن اس وحانی روڈ پر میری اپنی رہائش بھی اسی حلقے میں تو یہ اتفاق ہے لیکن ہم حادثاتی لوگ نہیں ہیں مستقل موجود پہلے بھی تھے وہاں پر اور اس کے بعد اگر فرض کریں اللہ رب العزت کوئی ذمہ داری دیتا ہے اور حلقے کے لوگ مقصد آپ کے لے کہ اعتماد کرتے ہیں تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ دعویٰ ہم نہیں کرتے اور نہ ایک سیٹ کے ساتھ بندہ کوئی بہت بڑی چینج لیا سکتا ہے یا کچھ اور کر سکتا ہے لیکن اپنے جو میں یہ کہتا ہوں کہ کردار کے ساتھ یہ ضرور ثابت کیا جا سکتا ہے کہ فرق کیا ہے اور یہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوں گے سیاسی جماعت ہیں آپ نے اس حوالے سے پوری تیاری کی ہوگی لیکن یہ بتائیں اس کے ساتھ کہ آپ کسی جماعت سے کوئی سیٹ ایڈجیسمنٹ کا کریں گے یا کسی سے کوئی رابطہ ہوا ہو کسی نے خود کیا ہو کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں یہ رابطے تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سیاست میں ہیں تو رابطے تو ہوتے ہیں ظاہر ہے تو ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں میل ملاقات بھی ہوتی ہے آنے جانا بھی ہوتا ہے اور یہ کہنا کہ سیٹ ایڈجیسمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو میں یہ ارز کرتا ہوں کے ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ابھی سے ہم نے اس کے حوالے سے کوئی پروگرام بنا لیا تو یہ تھوڑا سا جلدی ہے تو ساری صورتحال کو دیکھیں گے اور جب الیکشن تھوڑا سا قریب آ جائے گا حلقوں کی صورتحال دیکھ کر معاملات کو دیکھ کر انشاءاللہ فیصلے کریں گے تو یہ کہیں بھی کسی دیکھا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ سلو فلائٹ کرنی ہے یا کوئی اور ایسا معاملہ کرنا اس طرح کا کچھ نہیں ہے اگر ضرورت ہوئی تو یقینا ہم کسی کے ساتھ بھی اتحاد بھی کر سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا اگر فیل وقت تو اس کے تاثرات نظر نہیں آتے ہیں اور امکانات بھی نظر نہیں آتے ہیں کہ جیسے پہلے متحدہ مجھ سے عمل بنی تھی اور اس میں ہم خیال لوگ جو مذہبی تھے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی بھی ان کو کسی نہ کسی صورت میں ملی تو اب ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت سیاسی صورتحال میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے اگر مذہبی جماعتیں یا مذہبی جو لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں اور وہ ایک پلیٹ فارم پہ اسی طرح کے کسی طرح پہ آئیں تو کامیابی زیادہ اتحاد و اتفاق تو ہماری میں یہ کہوں گا کی مستقل ضرورت ہے جیسے فلسطین کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور پوری امت منتشر ہے اور آپ کیفیت یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کا جو ہے وہ قتل ہو رہا ہے بچے قتل ہو رہے ہیں عورتیں قتل ہو رہی ہیں آبادیاں جو ہے وہ طاقت و تراج ہو چکی ہیں اور کہیں بھی مسلمان کوئی رول پھلے نہیں کر پا رہا تو اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے مسلمانوں کا انتشار ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یقجیتی اتفاق اور اتحاد یہ تو مسلمانوں کی مستقل ضرورت ہے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اتحاد اور اتفاق کی بات کریں گے یقجیتی کی بات کریں گے تو پھر آپ کو ذاتی جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر کچھ کام کرنا پڑے گا تو اگر ہم تو ہمیشہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں کو بلاتے رہے ہیں لوگوں کے پاس جاتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے اپنا اسٹیج جب بھی سجایا ہے تو اس اسٹیج پر تمام جتنے بھی مسالک ہیں ان کو بلائے جتنی جماعتیں ان کو بلائے مذہبی جماعتوں کو بلائے سیاسی جماعتوں کو بلائے سیکلر جماعتوں کو بلائے یعنی اس طرح کی کوئی بھی چیز کے جس پر قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس پر ہم نے بلائے تو اگر ایسا کوئی کام ہوتا ہے اور ہم یہ محسوس کریں گے کہ اس کا بحیثیت مجموعی جو ہے ہمارے ملک کو فائدہ ہے قوم کو فائدہ ہے تو لازمی انشاءاللہ اس کی طرف بھی جائیں گے اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے تھے انہی میں سے امیدوار لانا ایک ہے کہ نئے لوگ اگر آنا چاہ رہے ہوں آپ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہوں ایسی کو مثالیں آپ کے پاس ہیں کہ جو نئے لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہوں اور ان کو آپ نے کس طرح سے کلیر کرنا ہے کہ ہاں اس کو ہم نے دینا ہے ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے وہ نئے آپ کے ساتھ جڑے تو اس کے لیے یا نئے لوگ جو جڑنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا پالیسی ہے دیکھیں ہمارے پاس بہت سادہ سا ایک جس کو کہا جاتا ہے کرائیٹیریا ہم نے اپنے پاس جو بنا رکھا ہے اس میں بنیادی طور پر جو امیدوار کے طور پر ہمارے پاس بندہ آتا ہے اس کا صاحب کردار ہونا ضروری ہے وہ زیادتی کرنے والا نہ ہو وہ ظلم کرنے والا نہ ہو وہ بردیانت نہ ہو اس کی عمومی شہرت جو ہے وہ لوگوں میں اچھی ہو تو اس کے ساتھ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور وہ اہل ہے تو انشاءاللہ وہ کوئی بھی ہو ہم انشاءاللہ اس کو اپنے امیدوار کے طور پر منتقب کریں گے اور بہت سارے لوگوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس طرح سے دوسرا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ نے تیاری کی ہوگی اور جب سے آپ آئے ہیں تین سال آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے سیاست کا یہ سالہ سلسلہ شروع کی ہوئے تو ممبرشپ جو ہوتی ہے ممبرسازی مہم مکہ ہوتی ہے بقاعدہ سے تو اس میں آپ پورے ملک میں آپ گئے ہوں گے لوگوں میں تو لوگوں کا رجحان کیا ہے مطلب کس حد تک آپ ٹارگٹ آپ نے اچھیو کیا ابھی در یقینی طور پر میں نے آپ کو ارس کی کہ ٹائم زیادہ نہیں ہوا دو سے ڈھائی سال ہمیں ہوئے ہیں تو ابتداء جو ہم نے کی تھی کوئی بھی جماعت اگر آتی ہے میدان میں تو ابتداء میں تو یقینی طور پر وہ اپنے آپ کا ارگنائز کر رہی ہوتی ہے اپنی تنظیم بناتی ہے اور اس کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ وہ آگے بڑھنا شروع کرتی ہے اور اسی میں ایک قدم جو ہوتا ہے وہ یہ ممبرسازی اور یہ سارا کام بھی ہوتا ہے تو یہ سارے کام سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے کیے ہیں تو ممبرسازی ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے اپنی ایک مہم لانچ کی تھی اور مہم لانچ کرنے کے بعد لوگوں سے ہم نے رجوع کیا تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک جس کو کہا جائے کہ قابل قدر جو تعداد ہے اس میں لوگوں نے ہم سے رجوع بھی کیا اور اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ شامل بھی ہوئے آپ کا جو پارٹی کا پرچم ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ کلر جو ہے اقلیت کی جو ہمارے پرچم میں نشانی ہے وہ بھی موجود ہے پانچ لائنے ہیں اس کی تو آپ جی بتائیں کہ آپ کی پارٹی میں ظاہر ہے یہ کالیکشن کمیشن کا اگزابتہ بھی ہے کہ اس کے مطابق آپ کی پارٹی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اس میں اقلیتوں کی نمائدگی بھی ہونی چاہیے خواتین کی نمائدگی بھی ہونی چاہیے تو اس پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے اس پہ بھی بقاعدہ ہیں آپ کے ساتھ اقلیت کے لوگ یقینی طور پر دیکھیں جب میں اس ملک میں سیاست کرنے کے لئے اتروں گا تو میں پھر کہتا ہوں کہ جو آپ کا آئین ہے اس آئین کی حدود و قیود میں رہ کر میں نے سارے کے سارے کام کرنے ہوں گے اور اس سے آگے بڑھ کر بلکہ میں ایک اور بات ارز کرنا چاہتا ہوں بحیثیت جماعت وہ بات میں ہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی حدود میں رہنے والی جتنی بھی اقلیتیں ہیں ایک تو ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے ان کا جان و مال ان کی عبادت گائیں اور سب ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اور جو حقوق ہمیں حاصل ہیں بحیثیت ایک شہری کے اسی طرح کی حقوق ان کو بھی ملنے چاہیے تو چونکہ وہ پاکستان کا جوز ہے وہ اسی ملک کے شہری ہیں تو لا محالہ وہ سیاست میں حصہ بھی لیں گے اور سیاست میں حصہ لے کر ایک ایکٹیف رول بھی بھی لے کریں گے تو بلکل اسی طرح ہمارے ساتھ بقاعدہ اقلیت کے لوگ شامل ہیں عیسائی بھی شامل ہیں ہندو بھی شامل ہیں اور بہت جو ہے نا یہ انشاءاللہ یعنی امکان ہے اس بات کا کہ چند لوگ ہماری طرف سے انشاءاللہ بحیثیت امیدوار بھی انتخابات میں حصہ لیں گے انشاءاللہ زبردست ہو گیا اور اس کے علاوہ جو پالیسیز منشور ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں اپنا منشور کا اعلان کرتی ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے خصوصا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ کا منشور کیا ہے پارٹی کا دیکھیں جی تعلیم تو کسی بھی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے ہمارے پاس آج تک ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم کوئی ایسی تعلیمی جس کو کہا جانا کہ پالیسی وضع نہیں کر سکے کہ جس سے ہم کم از کم اس قوم کو ایک قوم بنا سکیں یہ جو میں سیاسی کے بجائے بلکہ یہ کہوں گا کہ حکومتی جو ہے اس کو اگر اداروں کو اور ساری ان کو مقصد جانا وہ دیکھیں گے تو وہاں پر تو آپ کو حالات بالکل بھی اچھے نہیں دکھائی دیتے اور اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں گے تو تعلیم جو ہے وہ تعلیم کے طور پر نہیں ہے بلکہ تعلیم جو ہے بزنس کے طور پر ہے اور بزنس کے طور پر جب آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو پھر مادیت ہوتی ہے پھر ذاتیات ہوتی ہے پھر خودغرضی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو بھی میں یہ کہتا ہوں پروڈیکشن آپ کی مارکیٹ میں آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ ملک و قوم کو وہ چیزیں نہیں دے پا رہی ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ایک متفقہ قومی پالیسی بنائی جائے کہ جس کے ذریعے سے یقصان اساب تعلیم پورے پاکستان میں موجود ہو امیر کے بچے کے لیے غریب کے بچے کے لیے اس میں سائنس اس میں ٹیکنالوجی اور پوری دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے جو علوم آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ابھی ہم جو ہے اپنی ایک تو یہ کہا جائے کہ ہماری جتنی بھی ایک حکومت آتی ہے اس کے ایک پالیسی ہوتی ہے دوسری کوئی آ جاتی ہے بدل کر پھر کوئی دوسری لے آتی ہے تو یہ جو ہوتی ہے مقصد اس کو ختم کر کے میں کہتا ہوں دیر پا یعنی دور رس جو ہے نتائج حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی پالیسی وضا کی جائے دنیا بھر سے یعنی ماہرین جو ہے ان کو رجوع کیا جائے اور پھر جدید نظام تعلیم اس سے مقصد رجوع کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ضروری ہے اور وہ ضروری چیز یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا ہے تو اللہ رسول کے ساتھ جڑ کر ان ساری چیزوں کو آگے لے کر چلا جائے ہماری جو آئیڈیولوجی ہے لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ جڑ کر تمام تر چیزوں کو آگے لے کر چلا جائے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا یہ جو فرق ہمارے بیچ موجود ہے یہ انتشار جو ہمارے بیچ موجود ہے یہ قومیت لسانیت اور علاقائیت اس کا توڑ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک جو ہے یہ سمجھلے کے قوم بن جائے تو ہم ایسی جو ہے وہ تعلیمی پالیسی وضع کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں جدید علوم سے بھی مضیعن کیا جائے اپنے تعلیم کو اور پھر اس کی ذہن سازی کی جائے اس کی تصربیت کی جائے اور ملک و قوم کے لیے اس کو ایک جو ہے یہ سمجھلے کے مفید فرد بنایا جائے اچھا یہ بتائیے گا لاسٹ میں کہ آپ جس حلقے سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہاں سے ہی ابھی نگران دور حکومت میں بہت سارے تارکین وطن کو ان کے ملک میں واپس بیجا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو حلقہ ہے خصوصاً اگر کراچی کی بات کی جائے تو اس حلقے میں زیادہ لوگ جو تھے وہ گئے ہیں تو آپ نے ان کو الودا کیا جیسے کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں مغربی میڈیا میں جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ ایسی ہوئی ہیں کہ ہم شاید اس طرح سے ان کو سی آف نہیں کر سکے یا نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا تو خصوصاً آپ کا الکہ ہے آپ اس پر کیا کہیں گے دیکھیں دی میں تو ایک اشتماعی سی جو ہے نا وہ بات کروں گا ایک تو ایک مقصد ریاست کی ایک پالیسی ہوتی ہے ظاہر ہے اس پر سب نے جو ہے وہ عمل درامت کرنا ہوتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے ایک کام کیا اور وہ کام ہم نے صرف اپنے حلقے کے حوالے سے نہیں کیا بلکہ بحیثیت مجموعی کیا دو بارڈرز ہیں کہ جن سے لوگ اگوانستان واپس جا رہے ہیں ایک چون بارڈر ہے اور دوسرا تولخم بارڈر ہے تو وہاں پر دونوں طرف ہم نے اس بات کا احتمام کیا اور آج تک وہاں پر یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہاں پر وہ لوگ جو یہاں سے چل کر جاتے ہیں ملک کے مختلف حصوں سے جمع ہو کر وہاں جا کر بیٹھتے ہیں تو ان میں خواتین ہوتی ہیں ان میں بچے ہوتے ہیں ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں یعنی آپ یہ سملے خوراک کا اور یہ جو ہے کھانے پینے کا تو ہم نے متواتر اللہ کے فضل سے اپنی استعداد کے مطابق وہاں پر انتظام کیا ہوا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں اس طرح عورتوں بچوں کے لیے اور وہ فیملیز جو جا رہی ہیں اکوانستان کی طرف ان کے لیے اس طرح کی چیزوں کا بندوبش کیا جا سکے اچھا اس کے ساتھ یہ بتائیے گا آپ نے تعلیمی پولیسی میں شاید یہ بات بتائی بھی ہے اس سے پہلے بھی مجھے بتائیں کہ کراچی میں آپ یونیورسٹی کا قیام کرنے جا رہے ہیں اس کی صورتحال تھوڑا سی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا ہے یہ یونیورسٹی کیسی ہوگی اس میں کون لوگ داخلہ لے سکیں گے الکوسر یونیورسٹی کے نام سے انشاءاللہ ہماری یونیورسٹی بہت جلد مندر عام پر آئے گی اللہ کے فضل سے تمام تر مراحل تقریباً اس کے آپ یہ کہلیں کہ کامیابی کے ساتھ تیپ آ چکے ہیں تو جس طرح عام یونیورسٹیز ہوتی ہیں جس طرح کی تعلیم ان میں دی جا رہی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ہماری یونیورسٹی میں موجود ہوں گی لیکن ایک نمائع فرق وہ ہماری یونیورسٹی میں موجود ہوگا اور وہ نمائع فرق تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہے کہ جو وہاں پر انشاءاللہ موجود ہوگا تو اس میں مقصد ہر بچہ ہمارا اور ہر بچی ہماری انشاءاللہ وہ داخلہ بھی لے سکے گی اور وہاں داخلہ لینے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کر سکے گی انشاءاللہ سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت دیا ناظرین آپ نے یہ آج کا انٹریو ملازق کیا ہے اس حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہیں آپ کو تفسرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمیٹس بکس میں ضرور کیجئے گا تا کہ ہم اگلے کسی پروگرام میں ان کو ایڈریکس کر سکیں اسی کے ساتھ اپنے محضبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکے بار محمد بجی